چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن پولیس اب تک اسے گرفتار کرنے میں ناکام ہے ملزمان کی دیدہ دھلیری کا عالم یہ ہے کہ پولیس کی کاروائی کے باوجود گیان کے کارندے مخالفین کو دھمکیاں دے رہے ہیں انتقام کی آدمی مخالفین پر تشدد رحیم یار خان میں ٹارچر سیل سلانے والے گینگ اور اس کے سرخنہ کامی شاہ کی تلاش میں پولیس کے مختلف مقامات پر چھاپے زیر حراست گینگ کے تین کارندوں سے بھی پوچھ گچ کی جا رہی ہے پولیس کاروائی کے بعد گینگ کے کارندوں نے مخالفین کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں متاثرہ خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ کامی شاہ کے خلاف آواز اتھانے پر جان سے مارنے اور دھمکیاں میں اس خط بھیجا گیا ہے جیو نیوز نے گزشتہ روز سیٹلائٹ ٹاؤن میں قائم ٹارچر سیل کا انکشاف کیا تھا جہاں بعض افراد نے ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی تھی لڑائی جھگڑے ہوں یا جائدات پر قبضے اور دیگر تنازعات جہاں مخالفین کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا تشدد کی ویڈیوز آپ نے دیکھی رہیم یار خان میں ٹارچر سیل چلانے والا سید عمران شاہ کامی شاہ کیسے بنا کیسے پیسے کمائے اور کہاں خرچ کیے اکامی شاہ نے ویڈیو بیان میں اپنے کرتوتوں کا اطراف کر لیا مگر گرفتاری دینے پر آمادہ نہیں ہے دیکھئے اسلام ملک کی ریپورٹ کامران شاہ رہیم یار خان کے سیڈلائٹ ٹاؤن کا رہائشی ہے پڑھائے میں دل نہ لگا میٹرک بھی مکمل نہ کر سکا اور دوستوں کا گینگ بنا لیا جس نے لوگوں کی ناک میں دم کر دیا کسی کو تھپڑا سید کر دیتا تو کبھی کسی لڑکی سے چھڑھانی ہم روز اپنی امیو اور بہن بھائیوں کے ساتھ زمدنگ بات کرنے کے لیے جاتے تھے اور ایک دن کامی شاہ کے کچھ گنڈے اور اس کے بندے آئے اور انہوں نے اٹھوں کے ساتھ آکے بہت زیادہ برتمیجے کی اور مارکر بھی کی یہ جو شخص ہے نا کامران شاہ اور کامی شاہ نامی شخص یہ مشہور رہیمر خان کا قبضہ گروپ ہے یہ گینگ ہے اس کا یہ اسلحہ اس کے پاس ہر طرح کا ہے اب موویز میں دیکھ رہے ہیں یہ تو موویز جو ہے یہ اس کی جو کریمنل ایکٹیوٹیز ہے اس کے برابر دس پرسنٹ بھی موویز میں نہیں دکھایا گیا کامی شاہ دی وجہ تو ملے سے جگہ دے گا شراب کے جو بڑے دیکھو میں جھگڑے بڑے تو پلس سے دوستیاں بھی پروان چڑھتی گئی اور یوں ایک معمولی شخص کامران شاہ سے کامی شاہ بن گیا پہلے چھوٹی وارداتے کر کے پیسہ ملتا تھا تو بعد میں مخالفین کو سبق سکھا کر بھاری رقم بٹھونے لگا سیٹلائٹ ٹاؤن کے گھر پر قبضہ جمعیا اور ٹورچر سیل بنایا جہاں ریاست کے اندر ریاست قائم کر ڈالی جس کے بعد مقدمات کی پروا رہی نا قانون کا خوف جو شکایت کرتا اسے درہ دھمکا کر خاموش کر دیتا دوزشتہ روز جیو نیوز پر رپورٹ نشر ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ نے بھی نوٹس لیا اور اب پلس کامران اور فکامی شاہ کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے ادھر کامران شاہ اور فکامی شاہ نے ویڈیو بیان میں اپنے کرٹوتوں کا اطلاف کر لیا مگر ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری کہتا ہے کہ جس شخص کو تھپڑ مارے گئے اس سے بھی پوچھا جائے کہ اسے کیوں مارا گیا لیکن کامی شاہ نے خود وجہ نہیں بتائی کامی شاہ نے دعویٰ کیا کہ یہ ویڈیو تین سال پرانی ہے اس نے پوچھا کہ اس کے پوچھے کیا وجہتی کہ جس بندے کو سکھ پڑ مارے جا رہے ہیں اس نے کیا جرم کیا اس نے نہیں پوچھا میری گزاری شاہ ان سب چہبان سے اندرامیہ سے اس کی پوری مکمل طور سے اس کی تفریش کریں بولیٹر میں ابھی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ایک خبر دیں کہ اکم اگرس سے پیٹرولیہ مسلوان کے قیمتوں میں اضافت